دوستو اگر آپ بھی روحت شرمہ اور سوری کمالی آدھو کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو فائنل سے پہلے ہی سوریہ کے چھکوں نے آسٹریلیا کا جہاں دل دھلایا تو ایٹ مین نے اپنے بلے سے اپنی پسندیدہ ٹیم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اے سچ متکار دکھائے کہ احمد آباد کے میدان پر اترنے سے پہلے ہی آسٹریلیا نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو آخر پریکٹس میچ میں کس طریقے سے سوریہ اور روحت نے آسٹریلیا کی لائی شامت چوکے چھکوں کی پردشنی لگاتے ہوئے کیسے انہوں نے آسٹریلیا ہی گنباجو کو اپنے سامنے ناک رگڑنے پر کیا مجبور کس نے ٹھوکا توفانی شتک کس نے ٹھوکا اسٹریلیم پار سب سے لمبا چھکا ان کی ویسپوٹک بلے باجی کی دل دہلا دینے والی ہائلائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحت اور سوریہ میں کون ہے سب سے خطرنا چھکے لگانے والا ہمیں نیچے کمنٹ کرگر ضرور بتائیے دوستو گنباجو کو کچھلنا کسے کہتے ہیں یا کوئی سوری کماری عادف سے سیکھے ایک بھر پھر انہوں نے بتا دیا کہ ایسے نہیں انہیں ٹی ٹوانٹی کا بیتاج بہشاہ مانا جاتا ہے جی ہاں جب سوریہ کا بلہ چلتا ہے تو دنیا کے باقی گنباج ان کے سامنے بونے نظر آتے ہیں ایسے ہی ایک نظارہ ہمیں ایک بار پھر دیکھنے کو ملا لیکن اس بار سوریہ کے ساتھ ہٹ مین نے بھی اپنے بلے سے ایک بار پھر گدر مچاتے ہوئے ویشو چیمپن بننے کا اعلان کر ڈالا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے پانچ بار کی ویشو چیمپن آسٹریلیا کے خلاف جوش اور جنون سے سروبار بھارتی ٹیم کو ایک بار پھر بلے باجی کرنے کا موقع ملا اور بھارتی ٹیم کے انبان شان روحید نے اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا آتے ہی وکٹ کے سامنے تیر کی طرح خوبصورت اسٹریٹ ڈرائیب سے اپنا خاتہ کھول کر انہوں نے اپنے تیور گنباجوں کو دکھا دیا بس پھر کیا تھا جب آگاز اتنا شاندار ہو تو انجام کی کیا ہی بات کریں ایک بار پھر ہمیں وہ سپورٹہ کے روحید کی لا جواب بلے باجی دیکھنے کے نمونہ ملا اور جہاں انہوں نے ایک کے بعد ایک چوکے چھکو کی جڑی لگاتے ہوئے کب اپنا عردشت تک پورا کر لیا پتا ہی نہیں چلا ان کے عدبت بلے باجی سے پورا اسٹریٹیم موہد تھا اور دوسری طرح جوسری چھوڑ پر کھڑے تھے سوری کمار یادو وہ بھی رہ گیا دنگ ہمیشہ کی طرح روحید کے سامنے کسی کا بھی جادو نہیں چل رہا تھا ہٹمین نے اپنے وکرال روپ دکھاتے ہوئے اپنے بلے سے کنگارو کی شامت لادی تھی حالکہ اب تک روحید گنباجوں کے پٹائی کر رہے تھے تو سوریہ کو انہوں نے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا لیکن جب سوریہ کا بلہ گرجنا شروع ہوا تو محول دیکھنے لائق تھا سوریہ کے ساتھ ملکہ روحید نے کنگارو گنباجوں کے ایسا درد دیا جس نے آسٹریلیا کو سوکے پتوں کی طرح اڑا دیا سوریہ نے اپنا روڈر روپ دکھاتے ہوئے پیٹ کمنگز کی لگتار چار گیند پتین خوفناک چھکے اور ایک ایسا خطرناک چوکہ لگا دیا جسے دیکھ کر پورا سٹیڈیم چھوم اٹھا درشکوں میں سوریہ نے ایک نئی جان پھونک دی تھی اسی دوران اپنے 360 انداز کا نظارہ دکھاتے ہوئے سوریہ نے کئی ایسے درشنی شوٹ لگائے جسے دیکھ کر روہیت سے لے کر ویراد بھی خود کو ان کے لئے تالیاں بجانے سے روک نہیں پائے گنباجوں کے چہرے پر سوریہ اور روہیت کا خوف ساپ تر پر دیکھا جا سکتا تھا اور ان کے کپتان کمنگز انہیں روکنے کا ایک پلان بنا لیا لیکن یہ دونوں تو اس پر پانی پھرتے ہوئے نئے اتحاس لکھنے کی ٹھان کر میدان میں اترے تھے دوستو ان دونوں نے اپنی بلے باجی سے سما بان دیا اور میچل سٹارک پیٹ کمنگز لے کر ایڈم جمپا کی جم کر پیٹائی کرتے ہوئے روہیت نے اپنا شتک کی طرح بڑھ چکے تھے بارتی خیمے میں جشنے کا محول تھا اور آسٹریلیا کی حالت بط سے بطر ہو گئے ایسا ہم کیا ہوتا ہے وہ تو روہیت نے سیکھا ہے جی ہاں دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے نا کیول پنچانوے کا اگڑا چھوا بلکہ گین لے کر آئے میچل سٹارک کی بانسر پر اپنا ٹریڈ مارک پل شوٹ سے گین کو ایک سو بارہ میٹر دور فینک کر انہوں نے اپنا آتشی شتک ٹھوک ڈالا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر ریٹ مین کو سلام کیا اور ہو بھی کیوں نہ فائنل کے منچ پر انہوں نے سب سے بڑا لگایا پنچ حالانکہ شتک پورا کرتے ہوئے ہو گئے آؤٹ لیکن سوریا کا توفا نہیں تھبا وہ تو گین باجو کی بیرامی سے کرے جارہے تھے پٹ آئے اور اسی درمیان میں ایکسوال کی گین پر سوریا نے وکٹ کے پیچھے ایک ایسا چمبت کر دینے والا چھکا لگایا جس پر آسٹریلیا کے تباہی لکھی ہوئی تھی سوریا نے بھی 48 گین میں ایک 70 رنوں کی بدولت اپنی ایک خوفناک پاری کھیل گی اور آسٹریلیا ہی کھیمے کو دن میں تارے دکھا دیا حالانکہ وہ اپنے شتک سے چک گئے لیکن رو ہی تو اور سوریا نے اکیلے دھم پر بتا دیا کہ وہ فائنل میں تالکہ مچانے کا تیار ہیں بے قرار ہیں حالانکہ یہ ایک اول پریکٹس میچ کی کہا نہیں تھے لیکن فائنل میں بھی ان دونوں کا طوفان کچھ اس قدر دیکھنا کو مل سکتا ہے دوستو ونڈے ورلڈ کپ کا اپنے سماپن کی طرف آ چکا ہے جہاں ونڈے ورلڈ کپ کا فائنل میچ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ 19 نومبر کو احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیمیں پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہیں لیکن اسی بیچ سال 2003 کے فائنل کا بدلہ لینے کے لئے بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل دروڈ نے بڑی خدرناک رنڈی تھی کے تحت بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 میں بڑے بدلاف کرتے ہوئے پورے کرکٹ جگت کو احران کر دیا ہے دراصل بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل دروڈ نے بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لئے سب سے پہلے کپتان رویت شرما کو شامل کیا ہے جو اپنے شاندار فارم میں ہیں کپتان رویت شرما اس ورلڈ کپ کے اندر اپنے زبردست فارم ہے اور ٹیم کو مضبوط شروعات دلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس کے چلتے کپتان رویت شرما سے بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل دروڈ نے بہترین پاری کی شروعات کے ساتھ بہترین کپتانی کی امید کی جاری ہے اس کے علاوہ راہل دروڈ نے پاری کی شروعات کرنے کے لئے ان کا ساتھ دینے کے لئے شبھومن گل کو شامل کیا ہے جو اس ورلڈ کپ میں بھارت کے لئے بہترین پردرشن کرتے دکھائی دیئے ہیں ایزم ایک بار پھر سے ان سے بہترین پردرشن کی امید کی جاری ہے اس کے علاوہ کوچ راہول ترویڈ نے تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے ویرات کولی کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لئے شاندار پردرشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لگاتار شتک لگا کر ٹیم کو جیت دلا رہے ہیں ایسا میں ایک بار پھر سے ویرات کولی کو اسی طریقے سے پردرشن کرنے کے لئے شامل کیا گیا اس کے علاوہ کوچ راہول ترویڈ نے چوتے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے شریع سیر کو شامل کیا ہے جو پچھلے چار میچ میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اس دوران انہوں نے دو شتک ارد شتک کے بعد دو شتک لگانے کے ساتھ سب ہی کو پرباوت کیا ہے ایسے میں ایک بار پھر سے ان سے بہترین پاری کی امید مدھے اووروں میں کی جاری ہے اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے کوچ راہل درویڈ نے وکٹ کیپر بلیباز کئیل راہل کو شامل کیا ہے جو بھارتے ٹیم کے لیے مدھے کرم میں بہترین بلیبازی کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور ٹیم کو استطیق کے انصار آگے لے جانے کا کار رہے کرتے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے اپ کپتان کیل راہل سے بہترین بلیبازی کے ساتھ بہترین وکٹ کیپنگ کی امید کی جاری ہے اس کے علاوہ کوچ راہل درویڈ نے چھٹے نمبر پر بلیباز سورے کمار یادف کو باہر کا راستہ دکھایا ہے دراصل سورے کمار یادف اس ورلڈ کپ میں کچھ خاص کمال نہیں کر پائے ہیں ایسے میں اب ان کی جگہ پر ایشان کشن کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے ایشان کشن مد کرم میں استطیق کے انصار بہترین بلیبازی تو کریں گے ساتھ میں الٹے ہاتھ کے بلیباز کا فائدہ اٹھا کر بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلانے کا بھی کار رکر دیں گے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کے کوچ راہل درویڈ نے آل راؤنڈر کے روپ میں رویندر جڑے جا کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے بہترین بلیبازی اور بہترین گینبازی کرتے نظر آئے ہیں اور اسی طریقے سے آگے بھی بہترین گینبازی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ کوچ راہل درویڈ نے اسپن گینباز کے طور پر کلدی بیادف کو شامل کیا ہے جو لگاتار اپنی بہترین گینبازی سے ویرودی ٹیم کو پرباوت کر رہے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے اپنے پردرشن سے ویرودی ٹیم کو پریشان کریں گے اتنا ہی نہیں ہیڈ کوچ راہل درویڈ نے تیج گینباز کے روپ میں کوئی بدلاو نہیں کیا ہے اس دوران انہوں نے سب سے پہلے جسپرید بمرا کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے لگاتار بہترین گینبازی کرتے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے ویرودی ٹیم پر دباو بنانے کا کار رہے ہیں جسپرید بمرا کرتے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ دوسرے تیز گینباز کے طور پر محمد سراج کو شامل کیا ہے جو اپنے اگریشن کے ساتھ ویرودی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انتیم گینباز کے طور پر کوچ راہل درویڈ نے محمد شمی کو شامل کیا ہے جو پچھلے میچ میں ساتھ وکٹ لے کر آئے تھے ایسے میں اسی طریقے سے بہترین گینبازی کرنے کے لیے ان کو ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم میں فائنل میچ کے لیے شامل کیا گیا ہے ایسے میں اب ان گیارہ کھلاریوں کے ساتھ بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل درویڈ آسٹریلیا کے خلاف اہمدباد کے میدان پر کھیلے جانے والے فائنل میچ میں اتریں گے اور ویرودی آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرا کر دوہزار ٹیم کا بدلہ پورا کر چیمپئن بھی بن جائیں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے آسٹریلیا کے خلاف بھارتی ٹیم کن گیارہ کھلاریوں کے ساتھ میدان پر اترنے والی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جب وشو کرکٹ کی دوست سب سے بڑی ٹیمیں آسٹریلیا اور بھارت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو تب مقابلے میں رومانچ تو پہلے ہی اپنی ساری حدوں کو پارچ کر چکا ہوتا ہے ایسے ہمیں ایک بار پھر دیکھنے کو ملا دنیا کی سب سے بڑے نریندر مودی سٹیڈیم میں جب گھمنڈ میں چور آسٹریلیا فائنل کے مہا سنگرام میں ٹیم انڈیا کے سامنے اتری تب جوش اور جنون سے سرابور روہت اور کھولی کے ودونس کے بعد سورے کا بلہ اس کا درگر جا کہ آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ کروڑوں و کرکٹ پریمیو کی روح کام گئی دوستوں جہاں ایک طرف ایک لاکھ بتیس ہزار درشک بھارتی ٹیم کے ساتھ کھڑے تھے پوری دنیا اس مقابلے میں نظریں جمائی بیٹھی تھی تو وہیں دوسری طرف سکھا بھی روحیت شرما کے پکش میں رہا اور انہوں نے ٹوس جیت کر مہمان آسٹریلیا کو پہلے بلے باز ہی کرنے کا موقع دیا حالانکہ شروع میں تو یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا تھا لیکن انت میں آتے آتے آسٹریلیا ہی سنسنی گلین میکسویل نے بھارتی ٹیم کو جم کر خون کے آنسو رولائے محمد سرات سے لے کر بمراہ کل دیپ شامی سبھی کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے اس بلے باز نے کیول 98 گیندوں میں 113 رنوں کی عدبود شتک کیا پاری کھیلی جسے انہوں نے 10 چوکوں اور 6 خوفناک چھکوں سے سجایا تھا تو وہیں ٹرویس ہیٹ نے بھی اردشہ تک جڑ کر آسٹریلیا کو 50 اووروں میں 318 رنوں تک پہنچا دیا تھا احمدباد میں سب بھی ابھی سے ماتم پسرا ہوا تھا وہیں آسٹریلیا فینس تو جشن بنا رہے تھے انہیں لگا کہ یہاں تک پہنچنا بھارت کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اصلی تباہ ہی تو ابھی آنے والی تھی جیہاں دوستو اپنے کریئر کے سب سے شاندار فارم میں چل رہے شبھومن گل نے میکسویل کے ہی انداز میں آسٹریلیا ہی گینبازوں کو آڑے ہاتھوں لیا جہاں گل اور روہیت کے بیچ ایک بہترین اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی جیت کی نیو بچھا دی گئی تھی حالانکہ گل 36 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس میں چار چوکے اور وہیں ایک دوفانی چھککہ بھی جڑا تھا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد روہیت اور کنگ کوہلی نے بھارتیہ پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا آسٹریلیا کے سبھی خونکار گینبازوں کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے ان دونوں گینبازوں نے بھارتیہ ٹیم کو مقابلے میں بہت آگے پہنچا دیا تھا جیہاں دوستو ہٹمین نے کے اول 52 گیندوں پر 56 رن ٹھوک دیے جس میں انہوں نے چھ چوکے اور ایک چھککہ لگایا تھا تو وہیں ویرات نے بھی 56 گیندوں پر 52 رنوں کی پاری کھیلی ٹیم انڈیا کی دل اور دھڑکن روہیت اور کوہلی نے بھارتی ٹیم کو 150 رنوں کے پار پہنچا دیا تھا ایسا لگا تھا ہم آسانی سے یہ مقابلہ جیتنے والے ہیں لیکن تب ہی آسٹریلیا کی واپسی کا شنکھنات ہوتا ہے ٹیم انڈیا کی شان کپتان روہیت 96 رن بنا کر واپس لوٹے تو پورے سٹیڈیم میں ماتم چھا گیا کیونکہ ایڈم جمپا نے لگا تھا اور دو گیند پر پہلے کیل راہول تو پھر شریح سیئر کو بھی چلتا کر بھارتی ٹیم کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی میچ اب برابری پر آ چکا تھا آسٹریلیا کو کیا پتا تھا کہ ابھی تو بھارتی ٹیم کی شان سوریا کے ساتھ ویرات احتیحاس کے پنوں میں اپنا نام درش کروانے کے ارادے سے آئے ہیں چار وگٹ گرنے کے بعد بھی سوریا نے آسٹریلیا کو سانس لینے کا موقع نہیں دیا اس کھلاڑی نے بھی آتے ہی ونڈے میں اس مہا مقابلے کو ٹی ٹوینٹی بناتے ہوئے چوک کے چھکتوں کی جھڑی لگا دی نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی آتیشی بلے بازی کے دم پر میچ کو انتیم اوور تک پہنچا دیا مقابلہ جہاں ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ ارد شدک یہ پارٹنرشپ بھی ہو چکی تھی آسٹریلیا کے تو پسینے چھوٹ چکے تھے لیکن اب میچ آخری اوور میں تھا جہاں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے چاہیے تھے چھے گیندوں پر اٹھارا رن ویرات کوھلی 99 پر بلے بازی کر رہے تھے آسٹریلیا کا کانفیڈنس دیکھتے ہی بنتا تھا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو توفان کے پہلے کی شانتی تھی انتیم اوور لے کر آئے رفتار کے سوداغر میچل سٹار کی پہلی گیند پر کوھلی کا بلہ گرجہ میڈ وگٹ کے اوپر سے انہوں نے اپنے کرشمائی انداز میں بیترین چوک کا بٹور کر اپنے تیور کنگارووں کو دکھا دیا تھے اسی کے ساتھ انہوں نے اپنا اعتحاسک شتک بھی پورا کر لیا تھا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا